موسیقی یہاں تک ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کل کی کلاس میں اوکی ٹھیک ہے جی تو آج کا اپنا ٹوپک ہے بندو پت لوکس بندو پت کسے کہتے ہیں اس کے اندر بندو پت کیا ہوتا ہے اگر کوئی چڑ بندو ہے ایک چڑ بندو دوارا variable point چڑ بندو دوارا دی گئی شرطوں دیئے گئی پرتی بندوں دیئے گئی شرطوں یا دیئے گئی پرتی بندوں کو سنتشت کرتے ہوئے سنتشت کرتے ہوئے بنایا ہوا پت بنایا گیا پت اس بندو کا بندو پت کلاتا ہے تو بھئی بندو پت کا مطلب کیا ہے اس بندو کا بندو پت کلاتا ہے تو بندو پت کا مطلب ہے کہ ایک variable point ہے جو چل سکتا ہے چلت بندو ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر شرط لگائی شرط کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی چلنے کو تو تو فری ہے لیکن اس بات کا جانت نہ کہ اس بندو سے اتنی دوری پر رہن ہے اس بات کا جانت نہ ان دو بندووں سے اتنی دوری پر رہن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شرط ہے اور وہ بندو ایسا ہے جو وہ شرط کو پورا کرتے ہوئے چلتا ہے تو اس دی گئی شرط کو سنتشت کرتے ہوئے دیئے گئے پرتی بندوں کو conditions کو satisfied کرتے ہوئے اگر کوئی variable point پھر بھی movement کرتا ہے چلتا ہے تو جو اس کا پتھ بنتا ہے وہ اس بندو کا بندو پتھ کلاتا ہے ٹھیک ہے جو دی گئے پرتی بندوں کو سنتشت کرتے ہوئے چلتا ہے اب وہ پرتی بند کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں alert رہن کے پرتی بند ہوتے ہیں تو alert رہن کا بندو پتھ بنتا ہے اور پرتی بند کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں جیسے example لیتے ہیں آپ کے ہاں جی بندو پتھ کے کیا کیا ادھان ہے پہلے ہم geometrical example لیتے ہیں پھر mathematical question solve کریں گے geometrical ادھان کے اندر مان لو پہلا example میں لیتا ہوں پہلا example ہے ایک fix point دے رکھا ہے آپ کو ایک fix point ہے اور آپ نے اس fix point سے ہمیشہ equal distance پر رہن ہے مان لو point ہے جو چلنے کے لیے free ہے variable point ہے لیکن condition کیا ہے کہ جو point آپ کو دے رکھا ہے اس point سے آپ نے اتنی distance fix distance پر رہن ہے اور اتنی distance پر رہتے ہوئے جو وہ اس کا پتھ بنے گا مان لو r distance کی اوپر رہتے ہوئے پتھ آپ نے کہہ دیا کہ دیئے گئے بندو سے ہمیشہ r دوری پر ہی رہنا ہے تو دیئے گئے بندو سے fix دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پتھ کیا بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اس بندو کا بندو پتھ جنہی کی ایک ورتھ بنتا ہے تو پہلا اگزامپل کیا ہے ایک دیئے گئے ستھر بندو سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پتھ ایک ورتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اگزامپل مان لو دو بندو ہوں یہ دو بندو ہیں a و b اور شرط یہ ہے کہ ان دونوں بندووں سے سمان دوری پر رہنا ہے دیئے گئے دو بندووں سے سدیر سمان دوری پر رہنا ہے تو دیئے گئے دونوں بندووں سے سمان دوری پر رہتے ہوئے جو بندو ہوگا اس کا جو بندو پتھ بنے گا وہ ہوگا ان دو بندووں کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کا لم سمدوی باجک پرپینڈکولر بائی سیکٹر ان دو بندووں کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کا لم سمدوی باجک تو ایک بندو سے دیئے گئے ایک بندو سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ورت ہوتا ہے دیئے گئے دو بندووں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ان دو بندووں کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کا لم سمدوی باجگ ہوتا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے تین بندو دے رکھے ہوں جو ایک ریکہ پر نہیں ہیں اور ہمیں گیاد کرنا ہے جو ان تینوں بندوں سے سمان دوری پر رہے ہیں جس کی ان تینوں بندوں سے دوریاں سمان ہیں تین بندوں آپ کو دے رکھے ہیں اور تینوں بندوں سے سمان دوری پر رہنے والے بندوں کا بندوبت یہ مانت دو بندوں اے اور بی ہیں تو اے اور بی سے سمان دوری پر رہنے والے بندوں کا بندوبت کیا ہوگا A B کا لم سمدھی باجت ٹھیک ہے اسی پرکار مان لو B اور C ہیں تو B اور C سے سمان دوری پر رہنے والے بندوں کا بندو پت کیا ہوگا B C کا لم سمدھی باجت ٹھیک ہے اسی پرکار سے جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے A C سے سمان دوری پر رہنے والے بندوں کا بندو پت کیا ہوگا A C کا لم سمدھی باجت ہمیں تو تینوں بندوں سے سماندوری پر رہنا تھا دو سے نہیں تینوں سے تو جو ان تینوں کا انٹرسیکشن پوائنٹ آیا یہ والا پوائنٹ یہ اے بی کے لمب سمدھوی باجک پر ہے اس کا مطلب اے اور بی سے سماندوری پر ہے یہ دوسرے اس لمب سمدھوی باجک پر بھی ہے بی سی کے اس کا مطلب بی اور سی سے بھی سماندوری پر ہے اور یہ اس لمب سمدھوی باجک پر بھی ہے اس کا مطلب اے اور سی سے بھی سمان دوری پر ہے مطلب ایک یہ فکس پوائنٹ آئے گا جو ان تینوں بندوں سے سمان دوری پر ہوں گا تو تین اے سریکیے جو ایک ریکہ پر نہیں ہے تین اے سریکیے بندوں سے سمان دوری پر رہنے والے بندوں کا بندو پر ان تینوں بندوں کو ملانے والے تربج کا کیا ہوتا ہے یہ ہے سرکم سینٹر پڑی کرنے تو دوبارہ سنیں ایک بندو دے رکھا ہو تو اس ایک بندو سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر کیا ہوتا ہے ورت ہوتا ہے اگر دو بندو دے رکے ہیں تو ان دونوں بندوں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ان دو بندوں کو ملانے والے ریکہ کھنڈ کا لم سمدھی باجک ہوتا ہے اگر تین بندو دے رکے ہیں اور تینوں بندو ایک ریکھا پر نہیں ہیں اگر تین پوائنٹ کو لینئر نہیں ہیں تو ان تینوں بندووں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ان تینوں بندووں کو ملانے والے تربج کا پری کندر ہوتا ہے ان تینوں بندو سے جو تربج بنتا ہے اس کا پری کندر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مان لیجیے آپ کے پاس کوئی کون ہے کون کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو بجائے ہیں اس کی تو ان دونوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر جو ان دونوں بھجاؤں ہیں مطلب او اے اور او بی کرنے ہیں جی کون کی بھجائیں ہیں تو اس کون کی جو دو بھجائیں ہیں ان دونوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنا ہے مطلب او اے سے دوری اور او بی سے دوری جو ہے وہ سمان ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ او اے اور او بی سے سمان دوری پر رہتا ہے تو اس کا جو بندو پت ہوتا ہے وہ اس سے بننے والے کون کا کون سمدھوی بھاجک یا پھر اردک کہتے ہیں انگل بائی سیکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دو بھجاؤں کون کی جو دو بھجائیں ہیں ان دونوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پت ان دونوں بھجاؤں سے بننے والے کون کا اردک ہوتا ہے سمدھوی بھاجک ہوتا ہے انگل بائی سیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ مان لیجی تین بھجائیں ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اور ہمیں گیاد کرنا ہے تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہے اے بی بی سی اور اے سی تریبو جی کی تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والا اب اے بی اور بی سی سے سمان دوری پر رہنے والا کون ہوگا کون سمدھوی بھاجک بی سی اور اے سی سے سمان دوری پر رہنے والا کون ہوگا ان دونوں کے کون کا سمدھوی بھاجک اے بی اور اے سی سے سمان دوری پر رہنے والا کون ہوگا وہ اس کا سمدھوی بھاجک ہمیں تینوں سے سمان دوری پر رہنا ہے اگر کوئی بندو جو یہ وہ لائن بتا رہا ہوں میں اس پر ہے تو وہ A, B اور A, C B, C سے تو سمان دوری پر ہے لیکن ہمیں تو تینوں سے سمان دوری پر رہنا ہے تو جو ان تینوں کا انٹرسیکشن پوائنٹ یہ والا ہے تو یہ والا جو بندو ہے یہ والا جو بندو جس کی میں بات کرنا ہوں یہ والا بندو کیونکہ تینوں کون سمدھوی بھاجکوں پر ہے دیکھو اس پر ہے پہلے والے کون سمدھوی بھاجک پر ہے اس کا مطلب A, B اور B, C سے سمان دوری پر ہو گیا اس دوسرے والے کون سمدھوی بھاجک پر بھی ہے اس کا مطلب دونوں سے بھی سمان دوری پر ہو گیا اور تیسرے والے کون سمدھوی بھاجک پر بھی ہے مطلب ان سے بھی سمان دوری پر ہو گیا تو یہ والا بندو تو تینوں پر ہے اس کا مطلب تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر ہے تو تربج کی تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر تربج کی تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ایک بندو ہوتا ہے جسے تربج کا انتیک اندر ان سینٹر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ انتیک اندر جو ہوتا ہے وہ تربج کی تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر ہوتا ہے اس لیے تو اس کو اندر مان کر جو ہم ورت بناتے ہیں وہ ورت تربج کی تینوں بھجاؤں کو پرش کرتا ہے انتیک اندر جو ہوتا ہے وہ تربج کی تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس دیکھتے ہیں اگر مان لیجئے کوئی دو سمانتر رکھائے ہیں ان دونوں سمانتر رکھاؤں سے ہمیشہ سمان دوری پر رہنا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی اور اس سے بھی دی گئی دو سمانتر رکھاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پت ان دونوں سمانتر رکھاؤں کے مدے سے گزرنے والی سمانتر رکھاؤں کنیشن کیا ہے کہ جو دو سمانتر رکھائیں آپ کو دے رکھی ہیں ان دونوں سمانتر رکھاؤں سے ہمیشہ سمان دوری پر رہنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس پہلی وجہ رکھا سے اور دوسری وجہ رکھا سے دوری سمان نہیں جائے آپ کو تو پھر بندو پت کیا آئے گا ان دونوں رکھاؤں کے مدے سے گزرنے والی سمانتر رکھا اور اسی پرکار ایک اور اگزامپل بھی آپ دے سکتے ہیں جمیٹیگلی بندو پت کو سمجھنے کے لیے اگر میں کہتا ہوں کہ دو بندو دے رکھے ہیں اور دیئے گئے دو بندو سے گزرنے والے جتنے بھی ورت ہیں دیئے گئے دو بندو سے گزرنے والے پہلی بات یہ بتائیے کہ دو بندو سے کتنے ورت گزر سکتے ہیں ہاں جی ایک بندو سے کتنے ورت گزر سکتے ہیں آنند ایک بندو سے گزرنے والے ورتوں کی سنکھیا آنند ٹھیک ہے کتنے بھی گزر سکتے ہیں ایک بندو سے گزرنے والے ورتوں کی سنکھیا آنند دو بندوں سے گزرنے والے برتوں کی سنکھیا انجی دیئے گئے دو بندوں سے گزرنے والے برتوں کی سنکھیا انند کیا ہوا دیئے گئے دو بندوں سے گزرنے والے برتوں کی سنکھیا ہے انند اور اس کے انند برتوں کے جتنے بھی کندر ہیں بس سب کی اپنا اپنا کندر ہو گیا تو کتنے بندو ہو گئے ان سب کو اگر ملایا جائے تو آپ کے پاس کیا آئے گا ایک ریکھا آئے گی اور ریکھا کونسی ہوگی دیئے گئے دو بندووں کو ملانے والے ریکھا کھنٹ کا لم سمجھے گئے دیئے گئے جو دو پوائنٹس ہیں ان کو ملانے والے جو لائن سیگمنٹ ہے اس کا پرپینڈگولر بائی سیکشن ہوگا کیسے اس بات کو اگر اپنے تیلی کریں تو دیکھیں مان یہ دو پوائنٹ آپ کو دے رکھیں A اور B ٹھیک ہے اور ان دونوں پوائنٹوں سے ایک والی ڈسٹینس پر رہنے والے لائن تو آپ کو پتا ہے دونوں بندووں کو ملانے والے ریکھا کھنٹ کا لم سنے یہ جو ہوتا ہے یہ دونوں بندووں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو سارے کے سارے اب مان لیجئے اس پر ایک کوائنٹ ہے یہ وڑا پوائنٹ ہے اس کی A سے دوری اور B سے دوری بڑا بڑا ہے کلیر ہے کتنی میں یہ بڑا بڑا ہے اس کو سنٹر مان لو اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو سنٹر مان کر اور اس کو ترجاہ مان کر ورت بناو تو ورت بن جائے گا ٹھیک ہے اب مان لیجئے اور کوئی پوائنٹ لے لیجئے مان لو میں نے اس پر ایک پوائنٹ اور لے لیا یہ پوائنٹ لے لیا تو بتاؤ یہ اس سے ایک foi دسٹرنس پر ہے یا نہیں ہے ہے تو اس کو کیندر مان کر اور اس کو ترجہ مان کر جو ورت بناو گے تو کیا اس نہیں گزرے گا گزرے گا ایک وال دسٹرنس ہے تو بتاؤ اس ریکہ پر کتنے بندو ہیں انند بندو ہے کسی بھی بندو کو کیندر مانا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ دوری آ جائے گی اس کو ترجہ مانا جا سکتا ہے تو کتنے ورت بنای جا سکتا ہے انند اور ان ورتوں کے کیندر کہاں ہیں اے بی کو ملانے والے ریکھا کھنکا لام سون دیبا جائے ٹھیک ہے تو جومیٹیکلی میں نے آپ کو بندو پتھ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جومیٹیکلی بندو پتھ کیا ہوتا ہے جو ایسے بندو کا بندو پتھ جو دیئے گئے پرتی بندوں کو دی گئی شرطوں کو سنتشت کرتے ہوئے جو پتھ بناتا ہے وہ دیئے گئے بندو کا بندو پتھ کلاتا ہے اگزامپل میں نے لیا کہ اگر ایک فکس پوائنٹ ہے تو اس بندو سے برابر دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پتھ کیا ہوتا ہے ورط ہوتا ہے اگر دو بندو دے رکھیں تو دیئے گئے دو بندووں سے گزرنے برابر دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پتھ کیا ہوتا ہے اس کا لم سون دیبا جگہ ہوتا ہے اگر تین بندو دے رکھیں جو ایک ریکھا پر نہیں ہیں تربج بناتے ہیں تو اس تربج سے تینوں شرشوں سے تربج کے تینوں ورٹس جو ہیں ان سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پر ایک بندو ہوتا ہے مطلب ایک ہی ایسا بندو ہے جو تینوں سے ایکول ڈسٹینس پر رہے گا ایک ہی ایسا بندو ہے ریکھا نہیں ہے موسر بندو نہیں ہے انت بندو نہیں ہے ایک ہی ایسا بندو ہے جو دیئے گئے تین بندووں سے جو سرکھی نہیں ہے سے سمان دوری پر رہتا ہے تو اس بندو کیا کہتے ہیں اس تربج کا پری کے اندر کہتے ہیں اگر جو کون دے رکھا ہے تو اس کون کی بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پت کیا ہوتا ہے اس کون کا کون سمدھوی باجک ہوتا ہے پھر بج کے تینوں بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بھجاؤں سے شیشوں سے نہیں بھجاؤں سے بھجاؤں سے سمان دوری پر رہنے والے بندو کا بندو پت بھی ایک بندو ہی ہوتا ہے مطلب ایک ماتر ہی ایک ایسا بندو ہے جو تربج کی تینوں بجاؤں سے سمان دوری پر ہیں دو بجاؤں سے سمان دوری پر ہے پھر تو وہ کون اردک ہے تینوں سے سمان دوری پر ہے پھر وہ ایک پوائنٹ ہی ہے اور اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں تربج کا انٹیک اندر کہتے ہیں تربج کا انٹیک اندر ان سینٹر جو ہوتا ہے وہ تربج کی تینوں سائیڈ سے ایکول دسٹنس پر ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اگر دو پیرلل لائن ہیں تو دونوں parallel line سے equal distance پر رہنے والی رخہ سمان دوری پر رہنے والی رخہ جو ان دونوں رخاؤں کے بیچ میں سے گردتی ہے اور ان کے سمانتر ہوتی ہے next کیا تھا ایک وندو سے کتنے برد گرد سکتے ہیں infinite دو بندو سے کتنے برد گرد سکتے ہیں infinite اور دیے گئے دو بندو سے گردنے والے anant برد جتنے برد بنے گا anant ہوتے ہیں کے کندروں کا بندوبت جتنے بھی ان کے کندر ہوں گے سب ہی برتوں کے جو کندر ہوں گے وہ کس ریکھا پر ہوں گے ان دو بندوں کو ملانے والے ریکھا کھند کا لم سوندی باجت ہو ایک بات اور بتائیے اگر تین بندوں سے بات کی جائے تو تین بندوں سے کتنے برت گجر سکتے ہیں اینجی ایک تین بندوں سے گزرنے والے برتوں کے سن کیا ایک تھوڑا سا کلاسیفائی کرنا پڑے گا اگر وہ تین بندوں ایک ریکھا پر نہیں ہے تو تین اے سریکی ہے بندوں سے گزرنے والے برتوں کی سنکھا ایک ہوتی ہے آپ تین کہہ رہے ہیں کہ تین بندوں سے ایک برت گزرتا ہے تو میں نے یہ تین بندوں ایک لائن پر لے دی اب بتاؤ برت گزرے گا نہیں صحیح سٹیٹمنٹ کیا ہے تین اے سریکی اگر تین بندوں ایک ریکھا پر نہیں ہیں تو بلکل آپ کی بات جائج ہے ان تینوں بندوں سے گزرنے والا ایک ہی برت ہوگا اور جو کی کون ہوگا وہ جو اس تربج کا پری برت ہوگی اگر تین بندوں ایک ریکھا پر نہیں ہے تو تو یہ تو تھا بندوں پت کا تھوڑا سا دیمیٹریکل بھی نہیں اور بندوں پت پر کیا سوال آتے ہیں ایک چلی کیا ہے کہ ہم جو بھی بندوں پت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بھی آگے جا کر ہم پڑھیں گے ریکھا کے بارے میں ریکھا یگم کے بارے میں ورت کے بارے میں پرولیا کے بارے میں درگ ورت کے بارے میں یا آتی پرولیا کے بارے میں وہ صحیح کسی نہ کسی بندوں کے بندو پت ہے وہ ایک ایسے بندو کا بندو پت ہے جو وشش کنڈیشن کو سیٹسپائی کرتا ہے جیسے اب آپ نے ورت کے بارے میں تو پڑھ لیا کیا پڑھا کہ ورت کیسے بندو کا بندو پت ہے ورت کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ ورت جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے بندو کا بندو پت ہوتا ہے جو دیئے گئے ستھر بندو سے صدیب سمان دوری پر رہتا ہے یہ ورث کی پڑی باشا ہے بندوبت کی روح کسی پرکار ہم آگے پڑھیں گے پرولیہ کے بارے میں یہ صرف سن لیجئے آگے جا کے دوبارہ ہم نے پڑھنا تھا ہے یہ سب جو کو بندوبت کی روح میں پڑھیں گے پرولیہ کیا ہوتا ہے پرولیہ ایک ایسے بندو کا بندوبت ہوتا ہے جو ایک دیئے گئے ستھر بندو اور ایک دی گئی ستھر ریکھا نہ تو بندو اپنے استان بر لے گا نہ ریکھا اپنے استان بر لے گی ان دونوں بندووں ایک بندو اور دی گئے ریکھا سے ہمیشہ سمان دوری پر رہتا ہے یعنی کی اس کی اس ریکھا سے دوری اور اس بندو سے دوری ہمیشہ کیا رہے گی سمان رہے گی پرولیہ کیا ہے پرولیہ بھی ایک ایسے بندو کا بندو پت ہے جس کی دی گئی ستھر ریکھا اور دی گئی ستھر بندو کے دوری سمان آگے دکھیں پڑھیں گے بندو نابی کلاتا ہے ریکھا نہیں ہتا کلاتا ہے فوکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس سب باقی ہم ڈسکس کریں گے درگورت کیا ہوتا ہے بھئی درگورت بھی ایک بندو کا بندو پت ہے درگورت ایلپس کس بندو کا بندو پت ہے ایک ایسے بندو کا بندو پت ہے جس کی دیئے گئے دو دو ستھر بندووں جس کی دیئے گئے دو ستھر بندووں سے دوریوں کا یوگ اچر ہوتا ہے جس کی دیئے گئے دو ستھر بندووں سے دوریوں کا یوگ اچر ہوتا ہے یعنی کی ایک ایسا پوائنٹ جس کی اس ایسے دوری اور جس کی ایسے ڈیش سے دوری کا جو سم ہے وہ فٹس ہے تو آگے جا کر ہم جانتے ہیں 2A ہوتا ہے ہم پڑھیں گے آگے S اور S جس کیا ہوتا ہے نابیاں ہوتی ہیں A,0 minus A,0 وہ آگے کا ٹوپک ہے درگورت کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایسے بندو کا بندو پاس ہوتا ہے جس کی دو ستھر بندووں سے دوریوں کا یوگ اچر ہوتا ہے اور اتھی پرولیا کیا ہوتا ہے بھئی ہنجی جس کی دو ستھر بندووں سے دوریوں کا انتر اچر ہوتا ہے ہاتھی پرولیا کیا ہوتا ہے جس کی دیئے گئے دو ستھر بندووں سے دوریوں کا جو انتر ہوتا ہے وہ اچر ہوتا ہے دوریوں کا انتر ہاتھی پرولیا ٹھیک ہے تو آگے جا کر دے ہم پڑھیں گے ورت پرولیا درگورت اتھی پرولیا وہ بھی کسی نہ کسی بندو کا بندو پتھ ہے ورت ایک ایسے بندو کا بندو پتھ ہے جو دیئے گئے ستھر بندو سے سمان دوری پر رہتا ہے پرولیا کیا ہے جس کی ریکھا اور بندو سے دوری سمان رہتی ہے درگورت کے اندر دو بندووں سے دوریوں کا یوگ اچر ہوتا ہے اور اتھی پرولیا کے اندر دو بندووں سے دوریوں کا انتر اچر ہوتا ہے باقی اس کو ہم ون بی ون جب جسکس کریں گے تو بھی جکر کریں گے پرولیا کی بندو پتھ کے روپ میں ایک اور پرباشہ بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک سوال میں جکر کی جائے گی ابھی جسکس کریں گے ٹھیک ہے پرولیا کی بندو پتھ کے روپ میں ایک اور پرباشہ بھی جاتی ہے اور بندو پتھ پر سوال کیسے پڑھے آتے ہیں بندو پتھ کے اندر آپ نے سوال ایسے بھی ڈسکس کی ہوں گے دبا پلس ٹو ہم پڑھتے تھے 1112 کے اندر تو ایک سوال آتا تھا بھی اس بندو کا بندو پتھ گیاد کیجئے جس کے لیے x equal to 80 square y equal to 280 ایسے سوال بھی آتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے جہاں t چڑھ ہے تو t کو eliminate کرتے تھے اپنے تو t کو eliminate کر کے کیا کرتے تھے کس طرح سے بندو پتھ آتا تھا کہ بھی t کامان اس سمید کر y280 سے نکال کر یہاں رضی دیجئے x equal to کتنا آجے گا a اور y upon 2a کا square آجاتا تھا اس کو سوال کرتے تھے y square equal to 4ax کس کا سمید کرنا یہ y square equal to 4ax پرولیہ کا سمید کرنا ہے اور اسے ہم کیا کہتے تھے x equal to 80 square y equal to 8 square پرولیہ کی پراشلک سمید کرنے parametric equation یہ بھی ہم پڑھیں گے تو یہ بھی بندو پتھ کا سوال ہے بندو پتھ کے اندر وہ کہتا تھا کہ اس کا بندو پتھ کیجئے x equal to 80 square y equal to 280 ہے تو آپ کیا کرتے تھے دونوں سمید کرنے کے ساتھ سے جو پیڑا میٹر ہے t جو ہے اس کو eliminate کر دیتے تھے یہ کس کی بات ہو رہی ہے پرولیہ کی بات ہو رہی ہے اگر میں circle کی بات کروں تو circle کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا x equal to a cos theta اور y equal to a sin theta اگر آپ کا circle standard ہے اس سے تھوڑا آسانی سو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا تھا ہمیں theta کو eliminate کرنا ہوتا تھا theta کو eliminate کیسے کرتے تھے دونوں کا square کر کے sum کر دیا x square plus y square equal to a square یہ اس کا بندو پتھ ہے اور جو کس کی سمید کرنا ہے ایک ورث کی سمید circle کی سمید یہ تھے ایسے سوال theta کو eliminate کرنے وال تو اسی پرکار سے اگر آپ درگورت کی بات کرو درگورت میں آپ کیا کرتے تھے x equal to a cos theta اور y is equal to b sin theta بندو پتھ گیت کیجئے مطلب بندو پتھ گیت کرنے کا مطلب کیا ہے theta کو ہٹانا ہے parameter کو ہٹانا ہے ہم کیا کرتے تھے a کا بٹا ملے x upon a b کو بٹا ملے y upon b اور پھر دونوں کا ورث کر کے جوڑ دیجئے x upon a ka square plus y upon b ka square equal to 1 x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 کس کی سمجھ کرنا ہے یہ درگورت کی سمجھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ellipse کی equation ہے اور hyperbola میں کیا ہوتا تھا hyperbola میں ہوتا تھا x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta ایک hyperbola میں بھی ہوتا تھا انا پتا ہے hyperbola میں بھی equation ہوتی ہے hyperbola کی چلیئے اس میں کیا ہوگا theta کو element کیسے کریں گے sec square theta minus 10 square theta کی value 1 ہوتی ہے جو رائٹ سائیڈ میں آپ کو دکھ رہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کارٹیجن ایکویشن اس کی سرکل کی پیڑا بولا کی ایلپس کی ہائیپر بولا کی اور جو لیپٹ سائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں یہ والی ایکویشن کونسی ہے جو لیپٹ سائیڈ میں لکھی ہوئی ہیں یہ ان کی کونسی ایکویشن ہے پیڑا میٹک ایکویشن ہے سب دسکرز کریں گے لیکن بندو پتھ میں ایسے سوال بھی آپ نے جکر کیے تھے بندو پتھ میں ہم کیا کرتے تھے جو پیڑا میٹر دے رکھا ہے اس پیڑا میٹر کو ایلیمنیٹ کیا جاتا تھا جو ٹھیٹا پیڑا میٹر ہے تو ٹھیٹا کو ایلیمنیٹ کیا جاتا تھا وہ بھی بندو پتھ کا آپ کا سوال ہوتا تھا اور کیا سوال بندو پتھ پر آتے ہیں بندو پتھ پر اگر آپ نے اور سوال گیاز کرنے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے کوئی وشیش کنڈیشن آپ کو سوال پوچھا گیا تو ہم کیا کرتے تھے اس پوائنٹ کے کوارڈنٹ مان لیتے تھے کہ مانا وہ پوائنٹ کیا ہے ایک کومہ کے ہیں کرتے تھے اور اس بندو کے اوپر جو شرط دے رکھی ہے اس شرط کو سنتشت کرتے ہوئے ہم سمیگن گیاد کرتے تھے اور سمیگن گیاد کرنے کے بعد اس میں ایک اور کے کی جگہ پر ایکس اور وائی ریپلیس کرتے تھے ایسا کرتے تھے ایک بندو عجوم کر لیتے تھے ایک کومہ کے اور پھر جو شرط آپ کو دے رکھی ہے جو کنیشن آپ کو دے رکھی کنیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس بندو کا بندو پتگیات کی یہ جس کی دیئے گئے بندو سے دوری جو ہے وہ وائی اکس سے دوری سے اتنی ادھیک ہے الگ الگ کنیشنز دے رکھی ہوں گے ہم تو آج دسکس کریں گے تو جو بھی کنیشن آپ کو دے رکھی ہے پہلے آپ نے پوائنٹ مان لینا ہے ایچ کومہ کے آپ نے مان لیا کہ مانا وہ پوائنٹ ایچ کومہ کے ہے ہمیں تو بندو کا بندو پتگیات کرنا ہے مطلب ایک بندو نہیں گیات کرنا ہمیں وہ سارے بندووں کی ایکویشن دیکھنی ہے جو اس کو سیٹیسفائیڈ کرتی ہیں ہم جنرل ایکویشن کیا لکھتے ہیں ایکس اور وائی ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے بندو جن کے کوڈینٹ اس ایکویشن کو سیٹیسفائیڈ کریں گے وہ اس کی بندو پت پر ہوں گے وہ سارے بندووں کی ایکویشن بن جائے گی تو اس لیے ہم کیا کرتے تھے H اور K کی جگہ پر X اور Y رجتے تھے اور کئی بار پر ایسے بھی کرتے تھے پہلے ہی پوائنٹ کیا مانگتے تھے X1, Y1 اس سے کیا ہوتا تھا X1 کی جگہ پر X اور Y1 کی جگہ پر Y تو اس اتنا ہی قرم پڑت پڑتا کہ X1 کو X کر دو Y1 کو Y کر دو ایسے بھی کر سکتے ہو تو ایسے سوال بھی ہم discuss کرتے ہیں وہ بھی exam میں آتے ہیں اگر آپ کو کسی بندو کا بندو پر گیاد کرنا ہے تو اس بندو کو H, K یا دیے گئے پرتبند کے انصار سمیقرن کا نرمان کیجئے سمیقرن بنانے کے بعد H اور K کی جگہ پر X1 اور Y1 کی جگہ پر X اور Y رکھیں ایسا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک آجمی کو لے کر ایک بندو کو لے کر سمیقرن کو بتا دی اب ہمیں تو سبھی بندووں کے لیے لکھنی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ H اور K نہیں وہ سارے بندو جن کے کوڈینٹ اس ایکویشن کو satisfied کریں گے وہ اس کا بندو پر ہے تو وہ جتنے بھی بندو ہوں گے common equation کا بندگی X اور Y ٹھیک ہے یہ سوال بھی ہم solve کرتے تھے بندو پت کے لئے کیسے بہت اچھے چھے سوال بندو پت پر آ چکے ہیں ہم اس کو distance کرتے ہیں کس طرح سے دیکھیں جی ہاں second grade 2014 second grade 2014 2014 کا سوال ہے بندو پت کا تین بندو ہے O بندو 00 ہے پہلا سوال ہے اور ایک بندو ہے 6,0 دوسرا بندو ہے 0,4 یہ دی تین بندو ہے اور P ایسا چلیتے بندو ہے کہ تربج P O B کا شہطر فل تربج P O A کے شہطر فل سے دھونا ہے تو P کا بندو پت کیا ہوگا یہ سوال ٹھیک ہے تو کیا کریں گے P بندو کو کیا مان لیں گے کہ ماننا وہ P point کیا ہے آپ کا X1, Y1 آپ چاہو تو X اور Y بھی ماننے ہمیں last میں تو X1, Y1 کی جگہ پر X اور Y ہی رکھنا ہے H اور K کی جگہ پر X اور Y ہی رکھنا ہے تو آپ پہلے سے X اور Y مان سوالیں اب تربج P O B کا شہطر فل تربج P O B کا شہطر فل دھونا ہے تربج P O A کے شہطر فل کے ٹھیک ہے تو بھئی تربج P O B کا شہطر فل کیسے گیاد کریں گے ایک بٹا دو تربج P O B کا شہطر فل بڑا بڑا دو گھنا ایک بٹا دو تربج P O A کا شہطر فل P O A P O B P O B پہلے مان لوں P لکھ دیا چاہتا ہوں آپ X اور Y لکھ سکتے ہیں X اور Y بن بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کی اچھا ہو O کا مطلب مول مندو B کا مطلب 0 4 اور واپس کیا آئے گا X اور Y ایسے کرتے ہیں شہطر فل کیسے گیاد کرتے ہیں P O A تو P O A کتنا ہے 6,0 لاشٹ واپس X اور Y ٹھیک ہے جی تو ایک بٹا دو لیپٹین سائیڈ بڑا اور ایک بٹا دو رائٹین سائیڈ بڑا اس کو تو آپ کینسل کر دیجئے area گیاد کریں گے تو اس کا X کتنا ہے یہ 0 بن جے گا یہ 0 بن جے گا ٹھیک ہے پھر آجے گا پلس یہ بھی 0 یہ بھی 0 ٹھیک ہے پھر آجے گا پلس یہ 0 اور یہ کتنا آجے گا مائنس کا 4X ٹھیک ہے تو مائنس کا 4X X یہ نا یہ آجے گا ویسے 6 طرف مائنس کا نہیں ہوتا دیکھو مائنس کا پھر آجے پلس کا لے سکتے ایک کوئل تو کیا جگہ دو اور یہاں کیا جگہ یہ بھی 0 یہ بھی 0 یہ بھی 0 یہ بھی 0 چھے وائی کتنا جگہ چھے وائی یہ گا اوکے اب سنخیاؤں میں تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ سنخیاؤں کو در چار ہے ادھر بارہ ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہو X ایک کوئل تو 3Y لیکن دونوں طرف سکوئر کرتے ہیں تو کیا آتا ہے ہمارے پاس X سکوئر مائنس 9Y سکوئر ایک کوئل تو 0 اب بات آتی ہے سکوئر کیوں کیا گیا اس سے پہلے باقی کوئی دکھت بتاؤ کوئی دکھت تربج P.O.A.B. کا شیطر فر کیسے گیاد کرتے ہیں کنکل کی کراس لگائی ہوئی تو آپ کو پتا ہے تربج P.O.A. کا شیطر فر کیسے گیاد کرتے ہیں وہ والا شیطر فر اس کا دھنا ہے سمیقن بنائیں گے آپ سمیقن بنانے کے بعد H اور K کی جگہ آپ ایکسور وائی رس دیں گے تو بندو بتا جائے گا ہم نے پہلے سے ہی ایکسور وائی دے لیے تو بات دکھتا ہوں سکوئیر کیوں کیا دیکھیں شیطر فر میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کس طرح سے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مان لیجیے آپ نے اس کا شیطر فر گیاد کرنا ہے دو کومہ تین بی کا مان دے دیا پانچ کومہ سات اور سی کا مان دے دیا چھے کومہ نو تربج A.B.C. کا شیطر فر گیاد کیجئے اور آپ نے تربج A.B.C. کا شیطر فر گیاد کیا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا آپ کو اس طریقے کو فولو کیا اور مان لیجیے اس کا آنسور جو ہے آپ نے کچھ گیاد کر لیا اور اس کا آنسور گیاد کیا آنسور آگیا گیاد ایکزامپل کے لیے یہ آپ نے مان لیا ٹھیک ہے اب اگر مائنس گیارہ آتا تو کیا کرتے آپ گیارہ ہی گیارہ ہی گیارہ ہی تو بھی شیطر فر گیارہ ٹھیک ہے اب اس کا یوز دیکھو اگر میں آپ کو اسی سوال میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ سر یہاں پر نو نہیں ہے یہاں پر K ہے ٹھیک ہے یہاں پر K ہے اور شیطر فر آپ کو گیارہ دے رکھا ہے تو K کا مان بتائیے اگر شیطر فر گیارہ دیا ہوا ہے تو ایکول ٹو آپ نے گیارہ رکھا تو K کا مان آگیا مان لو تین لیکن K کا وہ مان جب آپ کے پاس مائنس گیارہ آیا ہوگا تو وہ مان بھی صحیح تھا K کے کسی مان کے لیے آیا گیارہ اور K کے کسی مان کے لیے آیا مائنس گیارہ شیطر فر دونوں پر کتنا ہوگا گیارہ ہی ہوگا میں آپ کو شیطر فر گیارہ بودھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گیارہ ہی آیا تھا وہ مائنس گیارہ بھی آسکتے تو ابھی تو آپ شیطر فر گیارہ بولوگے تو K کے کتنے مان سمجھوں ہوں گے دو مان سمجھوں گے وہ دونوں مان آپ کو لینے پڑیں گے جب پلس کا گیارہ آیا ہوگا اور جب مائنس کا گیارہ آیا ہوگا اس بات کو سمجھیں ٹھیک ہے سیم یہی بات ہے کہ یہاں پر آپ صرف پلس کا نہیں لے سکتے آپ کو دونوں لینے پڑیں گے پلس مائنس ٹھیک ہے پلس مائنس ادھر بھی پلس مائنس اگر دوری بھی دے رکھئے تو سیم وہی بات ہوگی آپ کو پلس مائنس لینے پڑتی ہے اگر آپ یہاں لکھو گے X تو یہ غلط ہے مان لو میں اس کے شیطر فر کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پر مائنس کا بیس آیا تو کیا آپ شیطر فر مائنس کا یا تو یہ صحیح ہے لیکن ہمیں ایسا تو کرنا نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں تب سکوئر کر دیتے تاکہ پلس مائنس جنرل ہی ختم ہو جاتا ہے تو جب آپ نے دونوں تب سکوئر کر دیا X سکوئر ایکول تو کتنا آتا ہے 9Y سکوئر یہ آپ کا آنس صحیح اور ایسا ایک بار نہیں ایسا بندو پت کے لگ بگ ہر سوال میں ایسا ہوگا کہ آپ کو پلس مائنس دونوں کاؤنٹ کر کے چلنے پڑے گے ایسی تو دیکھتے نیکس کوئشن اگر آپ ایسا ملتا ہے تو ہنجی یہ بھی سیان سوال ہے کیلکوشن مالا نہیں اس میں بھی آسان کیلکوشن ہے کیا سوال سیکنڈ گیر دو ہزار چودہ سوال ہے جدی دو بندوں a و b نردی شان کرما شہ c 0 تحت c 0 ہے تو ایک ایسے بندو p جو اس پرکار گتی مان ہے کہ ps square plus pb square equal to a b square ہے کا بندو پت کیا ہوگا تو آپ کیا کریں گے دو ترہ سے اس کو سول کر سکتے ایک تو آپ کر سکتے mathematically آپ نے اس point کو کیا لے دیا x y x k x y 1 جو آپ کی اچھا ہو اور p کی a سے دوری پی کی a سے دوری کتنی آجائے گی x minus c y k square plus p b سے دوری کتنی آجائے گی p b سے دوری x plus c square سیم آئے گی کہ equal to a b square a b کی دوری کتنی آجائے گی یہ ایک طریقہ ہے پھر دوسری کتنی آجائے گی c plus c square plus 0 square p x square plus p b square equal to a b square pa plus p b square صحیح ہے کیا اوکی ہم جی تو بھی کیسے solve کریں گے اس questions کو پی square ہے تو root نہیں آئے گا sorry بھی پی square ہیں تو root نہیں ہوں گے میں نے دیکھا نہیں یہ root نہیں آئیں گے یہ root نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو x minus c square plus x plus c square بھی ہے اور y square plus y square 2 y square equal to 4 c square ہو گیا اگر اس equation کو solve کرتے ہیں اپنے تو x square اور x square 2 x square c square c square 2 c square 2 x c minus x x cancel ہو جائے plus 2 y square equal to 4 c square plus square equal to c square صحیح کیا اور یہ کس کی question ہے ایک worth کی سمیگر ہے ایک worth کا سمیگر لیکن اس question کو اس طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے جو ہم worth پڑھنے کے بعد آسانی سے پڑھ لیں گے جس کو میں کوئی raise کر رہا جاتا ہوں جب آپ worth پڑھیں گے تو worth میں اس بات کو ہم دیکھیں گے اس question کو worth میں دیکھیں کریں گے تو worth کیا ہوتا ہے یہ سرکل ہے یہ point c 0 ہے یہ point minus c 0 ہے اور یہ point p ہے ارد ورد میں بنا کون تم کون ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ارد ورد میں بنا کون سمکون ہوتا ہے باقی جب ہم worth پڑھیں گے اگر یہ ورد بنے گا اس تدی میں کیا ہوگا اس کی اس سے دوری اور پی کی بی سے دوری کہ ورد کا یوگ کس کے برابر ہوگا a b square کے equal مطلب پائی question ہے باقی ورد میں اچھی دنس کو شکر کر لیا جائے گا باقی